اور اب جلدی انکم ٹیکس کی ای فائلنگ آسان ہو جائے گی اور ریٹن پروسس بھی جلد ہوگا کیابنٹ نے اس کے لیے پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے ڈیٹیل کے چلتے ہیں لکشمن را کے پاس لکشمن اتا یہ پوری خبر کیا ہے اور کب تک یہ حقیقت بن پائے گا کیابنٹ نے سب سے مہتپون فیصلہ انکم ٹیکس پیئرز کے لیے لیا ہے انکم ٹیکس پیئرز جہاں ریفنڈ کے لیے اب تک کم سے کم تیرے سٹھ دن تک انتظار کرتے تھے یعنی دو مہینے سے زیادہ اب ان کو مشکل سے ایک یا دو دن تک انتظار کرنا پڑے گا یہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ کیابنٹ نے ایک ایسا پورٹل بنانے کے پرستاؤں کو منظوری دی ہے جس پورٹل کے جریے سنٹرل پروسسنگ یونٹ اور انکم ٹیکس ریٹن کی آن لائن فائلنگ کی ویوستہ کو انٹیگریٹ کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکم ٹیکس ریٹن میں آپ جو بھی جانکاری دیں گے اس کو سنٹرل پروسسنگ یونٹ کے جریے ترنت اس کو پروسس کر دیا جائے گا اور جہاں ابھی اس پروسسنگ میں 63 دن کا وقت لگتا تھا اب صرف اور صرف ایک دن کا وقت لگے گا یعنی آپ کو انکم ٹیکس ریفنڈ جو بنتا ہے ترنت آپ کو دے دیا جائے گا انکم ٹیکس ریٹن میں اگر کوئی غلط جانکاری آپ گلتی سے ڈال دی ہیں اس میں ترنت بھول سدھار کر سکیں گے اور انکم ٹیکس ریٹن میں اگر جان بجھ کر آپ نے کوئی غلط جانکاری دی ہے اسے بھی انکم ٹیکس بھی بھاگ کے ادھیکاری ترنت پکڑ میں لے آئیں گے اس کے لئے خاص جو پورٹل بنا جائے گا اس پورٹل پر قریب 4,241 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اور پورٹل بنانے کی ذمہ داری انفوسیس کو دی گئی ہے اور سرکار کا دعویٰ ہے کہ کس مہینے کے بھیتر بھیتر یہ پورٹل کام کرنا شروع کر دے گا دوسرا جو مہتپون فیصلہ لیا گیا ہے اسم کی نومائلی گڑ ریفینڈی جس میں بی پی سیل کی قریب 61% سداری ہے اس کی ویستاری اور جناو کو منجوری دی گئی ہے جس کے تحت اس کی شمتہ تین گناہ بڑھا دی گئی جائے گی اس کے تحت سرکار سستے بیاضدر پر کرج بھی مہیا کرائے گی اور الگ سے ویتی مدد بھی کرے گی اور تیسرا فیصلہ ایکسپورٹر اور ایمپورٹر کو سستے بیاضدر پر کرج دینے والے بینک ایکزیم بینک کو چھ ہزار کروڑ پر اترک پوجی مہیا کرانے کا بھی فیصلہ کیابنٹ نے لیا ہے چھیکے لکشمن آپ میں شاتھ رہیے ایک اور بڑی خبر ہے کیابنٹ سے جڑی ہوئی ہے اس پر بھی آپ سے جانکاری چاہیں گے سستے گھر یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے والی کمپنیوں کو اس انترین بجٹ میں بڑی رہات کی امید ہے سین بی سی آواز کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق سرکار ایسی کمپنیوں کو ملنے والی ٹیکس رہات آگے بھی جاری رکھنے کا اعلان کر سکتی ہے تو بجٹ میں یہ اعلان ہو سکتا ہے پوری خبر جاننے کے لیے چلتے ہیں لکشمن روی کے پاس لکشمن یہ کیا پورا پرستاؤ ہے جو مجھے ستروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سستے گھر بنانے والے جو بھی بیلڈر ہیں وہ جو منافع کمائیں گے اس منافع پر انکم ٹیکس نہیں لگے گا اس ورستہ کو آگے بھی جاری سرکار رکھ سکتی ہے اور اس کا اعلان ایک فروری کو پیش ہونے والے انترین بجٹ میں کیا جا سکتا ہے یہاں بتانا چاہوں گا کہ سرکار نے 2016 میں ایک اعلان کیا تھا جس میں کہا تھا کہ افورڈبل ہاؤزنگ یعنی سستے گھر بنانے والے جو بھی بیلڈر ہیں وہ جو بھی منافع کمائیں گے اس پر 100% کا ڈیڈکشن ملے گا یعنی اس کے منافع پر کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں لے گا لیکن شرط یہ تھی کہ آپ کو یہ افورڈبل ہاؤزنگ والے پروجیکٹ 31 مارس 2019 تک ہی لانچ کرنے پڑیں گے لیکن 31 مارس چونکہ بیچ میں ختم ہو جائے گا سرکار فل بجٹ تب تک پیش نہیں کر پائے گی اس لئے انترین بجٹ میں ہی اس میاد کو آگے بڑھانے کا اعلان سرکار کر سکتی ہے تاکہ افورڈبل ہاؤزنگ سے جو بھی پروجیکٹ لانچ ہوتے ہی رہے اور اس میں دوسری شرطی ہے کہ آپ کو یہ تبھی چھوٹ ملے گی جب آپ ایسے گھر بناتے ہیں دلی مومبئی پولکاتا اور چننے میں جس کے ہر گھر کی سائج ادھک تیس اسکار میٹر ہے اور باقی شہروں میں ساٹھ اسکار میٹر ہے تو ان شرطوں کے ساتھ ہی گھر بنائیں گے تب آپ کو یہ انکم ٹیکس میں ریایت ملے گی ٹھیک ہے شکریہ لکشمنہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے ادھر جیٹ ائر ویس کی کہانی میں نیا موڑ آ گیا ہے کمپنی کے موجودہ نویشک احتیات کی چٹھی جیٹ کی پریشانی بڑھا سکتی ہے احتیات کے گروپ سی او نے ایس بی آئی کو چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ احتیات جیٹ میں ڈیل روپے پرتی شیئر پر نویش کو تیار ہے مگر اس سے پہلے ان کی کچھ شرطیں بھی ہیں جیٹ ائر ویس کا بھی اس خبر پر بیان آیا ہے جس میں جیٹ نے کہا ہے کہ ریزولیشن پلان پر شیئر دھارکوں کی باتچیت جاری ہے کمپنی اس کو لے کر سی بی آئی کی کنسورشم سے بھی باتچیت کر رہی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ جڑ رہی ہیں ریتو سے ریتو جیٹ ائر ویس ریزولیشن پلان پر کام کر رہا ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں اور احتیات نے کیا آفر دیا ہے ایک کافی مہت وفون میٹنگ زاری ہے ابھی جیٹ ائر ویس احتیات ائر ویس اور ان کے سارے بانکروں کے بیچ میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ایک گرافت ریزولیشن پلان فلوٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق لینڈرز قریب some portion of that 8200 روپی ڈیٹ کو ایکوٹی میں کنورٹ کریں گے مطلب کہ State Bank of India اور باقی لینڈرز جیٹ ائر ویس میں ریسٹرکٹرنگ کے بعد سٹیک اون کریں گے ان ادیشن ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایتی ہارڈ ائر ویس سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کچھ فریش فنز لائیں کامپری میں جس کی وجہ سے ان کا سٹیک 24% سے تھوڑا اوپر جا سکتا ہے یاد رہے کہ FDI under aviation FDI and aviation کے رول کے مطابق ایتی ہارڈ اپنا سٹیک 49% سے اوپر نہیں لے جا سکتا ہے but of course final shareholding will depend on کتنی capital وہ لے کے آتے ہیں کامپری میں اور کیا کنیشن وہ سیٹ کلتے ہیں also ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ banks اور ایتی ہارڈ سپیشلی یہ چاہتے ہیں کہ Nareesh Koyal does not remain as a promoter مطلب ان کا 51% سے سٹیک 26 کے نیچے آ جائے after the restructuring اور ان کو بورٹ سے بھی ہٹائے جانے کی کوشش ہے ایتی ہار کی طرف سے یہ of course draft resolution plan ہے but ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے سوطروں سے کہ ایتی ہار Airways کے CEO Tony Douglas نے SBI چیف Rajneesh Kumar کو کل ہی ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ Jet Airways کافی دوویدھا میں ہے ان کے پاس funds enough نہیں ہے کہ وہ اس ویکنڈ تک بھی operation sustain کر پاہ اس لئے bankers کی مدد چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے very importantly کہ اگر وہ participate کریں گے fund raising میں تو وہ 150 per share price کے دام پر you know stake بڑھائیں گے Jet Airways کے اندر یہ کافی you know مشکل ہوگا bankers کو accept کرنا ابھی of course وہ meeting میں decide ہوگا اس کا کیا ہوتا ہے but ایتی ہار یہ بھی چاہتا ہے کہ Nareesh Koyal یا ان کا کوئی بھی family member کوئی بھی controlling stake نہیں رکھے کوئی بھی decision میں interfere نہیں کرے جب یہ resolution plan implement ہوتا ہے اور نو میں سے صرف دو board seat lenders یا پھر Goyal family کو جائیں گی اس سے زیادے اعتحاد agree نہیں کرے گا broadly یہ terms ہیں جس پہ resolution plan finalize کیا جا رہا ہے اس meeting کے بعد ہمیں زیادے updates پتا چلیں گے and we'll bring those to you چھیک ہے چھیک ہے جی ریتو بہت شکریہ آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لئے جیڈ airways پر aviation secretary بین چوبے کا کہنا ہے کہ commercial details میں سرکار کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے یہ promoter اور lender کے بیچ کی بات ہے یہ issues ہیں promoters اور lenders کے بیچ میں انہیں آپس میں پیہ کرنا ہے کہ کن شرطوں میں کس کا investment کتنا ہوگا وہ discussions وہ کر رہے ہیں اور اس میں سرکار کو کسی طرح کا reference نہیں آنے کہ اوشکتا ہی نہیں ہے سرکار کے طرف سے بس ہمیں دو چیزوں کا دھیان دکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی اگر کوئی foreign direct investment FDI آتا ہے تو وہ FDI کے norms اور processes کے انترگوت ہونا چاہیے اور دوسری چیز کہ جو بھی investment ہوگا وہ substantial ownership اور effective control کے حساب سے ہوگا تو جب ان دو وشیوں پر ہمیں اگر کوئی reference اگر جیٹ کی طرف سے یا linders یا کہیں سے promoters کی طرف سے آئے گا تو جرور اس پر ہم اپنا response دیں گے ادھر کل کی تیزی کے بعد آج بازار اتار چڑھاؤ بھرا رہا بازار میں کاروبار آخری گھنٹوں میں بازار نے دن بھر کی بڑھت گوائی سنسیکس مضبوط ہوا ہے لیکن mid cap index لال نشان میں بند ہوا ہے بھر اتار سیکٹرز کی بات کرنے تو تیل اور گیس اور آئیٹی شیئروں میں تیزی دیکھنے کو ملی لیکن بازار پر دباؤ بنانے کا کام آج میٹل اور ایف ایف برقرار رہی نیٹ نپ مارجن میں پندرہ دشملو سات پرسنٹ سے بڑھ کر مارجن اٹھارہ دشملو نو پرسنٹ رہے ہیں مد کے ایٹی کمپنی مائنٹری کے نتیجہ نمان کے مطابق کیا ہیں تیسری تیمائی میں کمپنی کا منافع قریب سات پرسنٹ گھٹ کر ایک سو اکیانوے کروڑ روپے جانکاروں کے مطابق آئیلین ایفیس اور اس کی گروپ کمپنیوں میں پرویڈن اور پینشن فن کے قریب پندرہ سے بیس ہزار کروڑ روپے لگے ہوئے اگر یہ پیسہ دوبا تو پینشن فن کا ریڈن گھٹ سکتا ہے زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ جڑ رہے ہیں پرتیق پرتیق یہ تو بری خبر ہے کیا جانکار یہ اس بارے مور آپ کے پاس دیکھیں جو پینشن اور پرویڈن فن ہیں ان کے قریب 15 سے 20 ہزار کروڑ روپے یہاں پر فستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے پیشے وجہ یہ ہے کہ IL&FS کی جب کرویڈ ریٹنگ تھی اس وقت جو پینشن فن ہیں یا پرویڈن فن ہیں انہوں نے جو ان کے بانڈ پیسے ماملے میں IL&FS سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک IL&FS کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے ادھر چناؤں سے پہلے سرکار ریل یاتریوں کو نئی صوبیدھائیں دے کر خوش کرنا چاہتی ہے سین بی سی آواز کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق اگلے دو مہینوں 68 سٹیشنوں کو یاتری صوبیدھائوں سے لیس کیا جائے گا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہی ہماری سنوازتہ دیپالی نندہ دیپالی ریل سٹیشنوں کو چمکانے کو لے کر کیا تیاری ہے سرکار کی دیکھیں جیسے ہی لوگ صبح چناف کا وقت نزدیک آرہا ہے ریل منترالے کئی ایسے قدم اٹھا رہا ہے جن کا سیدھا سارو کار ریل یاتریوں سے ہے آم جنتا سے ہے ہمیں ایکسکلوسیف جانکاری مل رہی ہے کہ اگلے دو مہینے اگر ہم یاتری سوویدھاؤں کی بات کرے تو مکھے طور پر جو پلاٹفارم ہے وہاں پر بیوٹیفیکیشن کا کام کیا جائے جو بیٹنے کی سیٹیں ہیں ان کی سنکھیا بڑھائی جائے گی water وینڈ مشین لگائی جائے گی اس کے لابہ وہ پلاٹفارم جہاں پر کافی رش ہوتا ہے وہاں پر اسکلیٹر اور لگائی جائیں گی اور جہاں پر فٹ آور بریج کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے ان کا رینوویشن بھی کیا جائے گا جانکاری یہ بھی دی جاری ہے کہ ریل منترالے نے ہر سٹیشن کے حساب سی لوگ صحبہ چناب آنے والے ہیں اس لیے اس طرح کے قدم کافی زیادہ ریل منترالے کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کرناڑک کی کانگریس جی ڈی سرکار پر سنگٹ کے بادل اور کرسی کا ڈراما گھٹنے کی بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف سات سے آٹھ کانگریس ودایقوں کے بغاوت کی جرچہ چل رہی تو دوسری طرف بی جے پی نے اپنے ایک سو چار ودایقوں کو گرو گرام کے گرینڈ آئی ٹی سی ریزورٹ میں جمع کر رکھا ہے کم ٹیکس کا ڈر بتانا یا انفورسمنٹ ڈائریکٹر کا ڈر بتانا اور جتنے بھی سمستائیں ان کے پاس ہے چاہے ہو سی بی آئے ہو سی بی سی ہو ایسے سمستائوں کا ڈر بتا کے لوکوں کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر کرناڑک میں دو نردلیے ویدھائکوں نے کمار سوامی سرکار سے سمرثن واپس لے لیا ہے آج آواز اڈہ میں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کی کیا کرناٹک میں بی جی پی سرکار بنا لے گی آپ ہمارے twitter ریانڈل cnbc آواز پر جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں درشیلہ دکشت نے آج ڈلی کانگریز کے ادھی کش کا پد بھار سمح لیا ہے لیکن اسی کے ساتھ نیا ویواد بھی کھڑا ہو گیا دراصل ڈلی پر دیش کانگریز کے دفتر میں جب شیلہ دکشت کا سواغ سمارو ہو رہا تھا تب 1984 کے سکھ ویرودی دنگو کے آروپی جگدیش ٹائٹر وہاں آگے کی لائن میں بیٹھے تھے اب بی جی پی آم آدمی پارٹی اور دوسری پارٹیوں نے اسے مددہ بنا لیا ہے اور آروپ لگا رہے کہ کانگریز 1984 دنگو کے آروپیوں کو پناہ دے رہی ہے کہ اندرے منتری ہرسی مرات کور نے کہا کہ ٹائٹر کی موجودگی سکھوں کے لیے ساف سنکیت ہے گاندھی پریوار ہمیشہ سکھ ویرودی رہا ہے آج شیلا دکشت جی کی سٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جگدیش ٹائٹلر یہ سیدھا جو اس خاندان کا اتحاس ہے کہ سکھوں کے ویرودی سکھوں کے قاتل جو اس کی دادی نے کیا ان کے پتا نے کیا آج وہ ہی راحل گاندی کر رہے ہیں تو مجھے اسے کوئی ہرانی نہیں کہ جب عدالت نے لکھے دے دیا جو ہر ایک انسان جانتا ہے آج بھی ہمارے اوپر یہ تھوپا جا رہا ہے کہ سکھوں کی ہتیا بھاڑ میں جائیں ہم تو ابھی ہم کو یہ جادے پیارے ہیں گرامیر بھارت کے سرکاری سکولوں کے آدھے سے زیادہ چھاتروں جن کو بیسک گھڑیت یا ہندی پڑھنا تک نہیں آتا بہت سارے بچے ایسے ہیں تو کیسے بچوں کو ہوشیار بنائیں کیسے ان کی پڑھائی لکھائی کا دھیان رکھیں جاننے کے لئے دیکھئے کنزیومر اڈڈا شام پانچ بچ کر 57 منٹ پر اور اب آپ کا پسندیتہ چینل اور کفایتی دام پر cnbc آواز دیکھنے کے لئے چنیے کلر سوالا پیک دینا پڑے گا صرف ایک روپے روزانہ اور ملیں گے آپ 25 چینل سبسکرائب کرنے کے لئے آج ہی اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے سمپر کریں تو اس بولٹین میں اتنا ہی لیکن خبروں پر لگاتار اپڈیٹ کے لئے cnbc آواز سے جل رہی ہے twitter facebook اور youtube کے ذریعے نمازکار موسیقی